اللہ اکبر اللہ اکبر کہ آج آپ کو کوئی راز والا وظیفہ بتا دوں راز والا عمل بتا دوں انشاءاللہ سب مشکلات ٹل جائیں گی اہندہ مشکلات سے اللہ بچا لے گا خیر خوشی کہ اللہ سب دروازے کھول دے گا اس کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا وظیفہ بنائے اور وہ وظیفہ کیا ہے اگر آپ زبان کھول کر چند قدم چل کر کسی کا کام کر سکتے ہیں تو اس کے کام کے کرنے میں کبھی غفلت نہ کریں کسی ضرورت منگ کو اگنور نہ کریں کسی کی حکارت نہ کریں ایک انسان نے آپ کو تکلیف دی ہے ہفتے بعد دو ماہ بعد سال بعد اسی کو آپ سے کام پڑا ہے آپ چند بول بولتے ہوئے چند قدم اٹھاتے ہوئے تو اس کا کام کر سکتے ہیں تو اس سے بدلہ نہ لیں اس کو اگنور نہ کریں اس کا کام کر دیں اقسم و بجلال اللہ جو بندہ دوسروں کے درد کو دوسروں کی تکلیف کو دوسروں کی مشکل کو حل کرنے کے لئے کوشہ رہتا ہے قدم آگے بڑھاتا ہے زبان کے بول بولتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو کبھی نکام نہیں کرتے اللہ پاک اس کے لئے کبھی خیر اور خوشی اور مدد اور نصرت کے دروازے بامنیے کرتے مظلوم کی دائیں جانب اللہ ہے اللہ کی رحمت ہے اللہ کی مدد ہے آپ بھی مظلوم کی دائیں جانب کھڑے ہو جائیں اس کے لئے زبان کھلیں اس کے لئے قدم اٹھائیں اس کی سفارش کریں یقین مانئے میں نے بیس پچیس سال سے کچھ لوگوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جنہوں نے چھوٹی چھوٹی غفلتوں پر کتائیوں پر اپنے دل میں گرہ باندھی پھر انہوں نے رشتہ داروں کے کام نہیں کیے دوستوں کے کام نہیں کیے بلکہ ان سے بدلے لیئے ہیں آج وہ وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں پر وہ بیس سال پہلے کھڑے تھے انتقام لینے والا بندہ دل میں کیر اور بھوز رکھنے والا بندہ اور زچ کرنے والا بندہ اور دوسروں کو ایکنور کر دینے والا بندہ وہ ساری دات ہاتھ میں تصویر پکڑ کر کعبت اللہ کے ساتھ چمٹا بھی رہے اللہ کے ہاں اس کی ویلیو نہیں ہے اللہ پاک نے ہمیں خدمت خلق کے لیے پیدا کیا ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتے رہتے ہیں جب بندہ اللہ کے بندوں کی مدد کرتا رہتا ہے گر آپ کو کسی رشتہ دار میں ستایا ہے کردار کشی کی ہے آپ کے خلاف کوئی بات کی ہے آپ کی میں شکری بھی کی ہے میں کہتا ہوں گر آپ کی نمک حرامی بھی کی ہے لیکن کل کو اگر اس کو آپ سے کوئی کام پڑ گیا ہے تو بخل نہ کریں نفس کو کچل دیں اپنی انانیت کو کچل دیں اللہ کی جلالت اور اللہ کی بزرگی کو حاصل کرنے کے لیے اس کا کام کر دیں اللہ تعالیٰ آپ کے اٹھکے لٹھکے سارے کام کر دے گا تو اس وقت میں سمیتا ہوں جو معاشرے میں پریشانیوں کے بادل چھائے ہوئے ہیں ہر دوسرا تیسرا بندہ ویران ہے اس کی وجہ منافقت ہے کہ ہم دل سے کسی ضرورت مند کے ساتھ نہیں چلتے ہم جیسے یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آدمی میرا کام دل کے اخلاص سے کرے ہم اسی جذبے کے ساتھ دوسروں کے کام کرنے کے لیے کوششان نہیں رہتے تو یہ ایک بہت بڑا راز ہے ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور اللہ سے توفیق مانگا کریں اللہ آپ کو خدمت خلق کے لیے پسند کر لیں اللہ کی قسم یہ توفیق مانگا کریں بڑے بڑے لوگوں کا دماغ دولت نے خراب کر دیا ہے عدے نے خراب کر دیا ہے علم نے خراب کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں سے شدید نفرت ہے جو اللہ کے بندوں کو تکلیف میں دے کر خوشیاں مناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ راست سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے یہ زندگی کا بہت بڑا عمل اور بہت بڑا وظیفہ ہے لوگوں کے کام آنا لوگوں کے لیے دعائیں کرنا لوگوں کے لیے سینہ کشادہ رکھنا یہ نبیوں کے کام ہے یہ رسولوں کے کام ہے یہ اولیاء اللہ کے کام ہے اور یہی سب سے بڑے عظمت کے کام ہے جو اللہ کو بڑے پسند ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اللہ ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری فرمائے اور ہمیں جن لوگوں نے دعاوں کے لیے کہا ہے اللہ اگر ہم ان کے نام نہیں جانتے آپ تو جانتے ہیں اللہ ان کو ساری خوشی عطا فرما دے ہر خیر عطا فرما دے اللہ اپنے بندوں کے نئے کامال کو قبول فرما دے اگر ہم کسی کا کام کرتے ہیں کوئی ہمیں پھر بھی اگنور کرتا ہے تو ہم نے لوگوں سے شاباش نہیں لینی ہے اللہ ہم نے تجھ سے شاباش لینی ہے ہمیں اپنی شاباش کا حق دار بنا دے آمین